اسلام علیکم دوستو میں ہوں استقارفی اور کل بھی میں گیا تھا لائیو سیٹ سے اور آج بھی میں ناغن کے سیٹ میں موجود ہوں اور میں بڑا حیران ہوا کہ ریشم ایڈم کی اس لائیو کال پر آپ لوگوں نے اتنے زیادہ کمٹس بھی کیے اور اتنے زیادہ لوگوں نے دیکھا بھی جو کہ آٹھ نو ہزار سے زیادہ ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم آپ کی آپ کا جو ہے وہ انٹریکشن کروائیں اپنی آج کی کاز سے جس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کی بات کرواؤں گا کاشیب محمود صاحب جہاں آشیانہ والے کاشیب محمود صاحب جو کہ ایک بہت نفیس آدمی ہے بہت میٹھے آدمی ہے بہت دیمے ہیں اور کاشیب صاحب سے میرا تعلق بھی بہت پرانا ہے اور میں ایڈمائر ہوں ان کا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تو چھوٹے چھوٹے رول کیا کرتا تھا اس وقت یہ سٹار تھے تو میں آپ کو کاشیب بھائی سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم کاشیب بھائی علیکم السلام فرس و بول تو جتنا آپ نے مجھے میٹھا کہہ دیا ہے کاش پہ اتنا میٹھا ہو سکتا اور کاش پہ اتنا ہمبل بننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اپی صاحب کا یہ لکھاوا ناغن جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چند اس کے اپیسوڈز جو ہیں ابھی آنیر گئے ہیں اور جو فیڈبیک آیا ہے جو ریٹنگز آئی ہیں وہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگ انہوں نے اس کو پسند کیا اور یہ ایک ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہے ایک مختلف کام کرنے کی یہ نوملی ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے لیکن یہ جتنی بھی تلسماتی قسم کی کہانیاں ہیں یہ ہم ہمیں اپنا بچپن یاد کرا دیں کیونکہ بچپن میں ایسی کہانیاں الف لیلا کی صورت میں یا دوسری صورت میں سب کو بہت اپیل کرتی تھی اور ایسی کہانیاں ہمیشہ اپیل کرتی ہیں اور جس محنت سے ناغن کی پوری ٹیم جو ہے وہ شاہ بلال کی سربراہی میں محنت کرتی ہے اور وہ محنت جو ہے یہ لکھتے ہیں اور ہم اس پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح دیکھتے رہیے آپ ناغنز اور آپ کا پیار وہ شرط ہے کیونکہ ناغنز کی پسند آپ کرتے رہیں گے تو یہ اپنی کامیاں بھی ہیں جو ہے اپنی اور سکسس حاصل کرتا رہے گا تو ایووش اپیسہ آپ اچھا اچھا لکھیں اچھا اچھا لکھیں اچھا میں ابھی کاشی بھائی کی جان نہیں چھوڑا میں سوال کے لئے آیا تھا دراصل کاشی بھائی وہ بڑے اللہ کے نیک بند ہیں اور یہ بڑے فلاہی کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں آرٹسٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو میں یہ پوچھا جانا تھا کاشی بھائی کیا آپ کے بچے بھی دیکھتے ہیں اور جب فیڈ بیک آتا ہے اور آپ کو لوگ سالاج کے نام سے بلاتے ہیں کیسا لگتا ہے؟ میں آپ کو سچی بار بتاؤں گا کیونکہ میرے بیٹوں نے کل جو ہے اپیسوٹ چلا ہے کل کا وہ مجھے میری بیگم نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا ہے اور میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی یعنی کہ میرا رول انہوں نے دیکھا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے جس طرح اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ میک ڈانلڈز کا جو بابا ہے یا کی ایف سی کا جو بابا ہے بچے چاہے ویسلیز کے ہوں چاہے وہ یہاں کے ہوں سب اٹریکٹ ہوتے ہیں اس بابے کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نبے اپیسوڈ ہو چکے ہیں کے قریب ہیں اور ہم سو اپیسوڈ سناگن کے ہونے والے ہیں تو یہ اگر ان کو اس ڈرامے کو لوگ پسند کر رہے ہیں تو مین کے اس بابے کے اندر کوئی اٹریکشن ہے اور وہ اٹریکشن میرے بچوں کو بھی کل کے اپیسوڈ دیکھ کے ہوئی ہے اور آج نبے اٹریکشن بہت شکریہ کاشی بھائی میں بہت شکریہ گزار ہوں دوستو آپ نے دیکھا کاشی بھائی کو اور کاشی بھائی ایک واقعی بڑے پیارے انسان ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں بہت جلد اپنی پرڈکشنز شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کاشی بھائی کو کہ وہ ڈرامے کو شاید دوبارہ دیکھ سکیں جو یہ پہلے بھی کر چکے ہیں میں آپ کو اب آیا ہوں ناغن کے پاس ناغن شین نو بیاتہ جوڑا بھی ہے شین کو اب مبارک بات بھی دیں گے ان کی شادی کی اور شین بہت اچھی لگ رہی تھی ماشاء اللہ اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شین کو اس کی ازدواجی زندگی کے اندر بہت ساری خوشیاں دے اور یہ خوش رہے آباد رہے جی اور میں سنم جہاں یہ آگئی سنم جہاں کیسی ہیں اگران شین کو ایک خوش بھیingen میانے ک matte اس کری ہیں کیسی ہیں آل سالسوالیک�و کیسے آپ سب لوگ شین کیا کہ کہ اتنا پسند کی جا رہا ہے اتنی اچھی ریٹنگ 거죠 ناغن کے پارے میں یہ کہوں گے بے خوشی ہوتی ہے دیکھانے اور سنکے آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں ناغن کو اور بہoirاب شروعہ شاوپن کرنیقری جا رہے ہیں یا مالز میں جا رہے ہیں لوگ پہچان رہے ہیں ہمارے ایک بہت بڑا مال ہے لہور کا تو ابھی میں اپنے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی تو پیچھے میں نے ایک گانا سنا اور میں نے کہا یہ گانا بڑا سنا ہے تو بعد وقت چلے یہ زہریلی زہریلی چل رہا ہے تو یہ ہمارے ہی ناغن کا ٹائٹل سوانگ چل رہا تھا اور پھر انہوں نے روک کے پورا وہ گانا دو منٹ تک ہمیں سنایا سارے سٹاف نے تسوینے بنائی جتنے سب نے بہت پیار کیا اور بیڑا پسند کیا جا رہتا اور آپ لوگ پسند کر رہے ہیں جب بہت ہکتی ہے انہوں نے پیارا کیی آتے ہیں جب آپ لوگ پیار کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں کہ پہتے ہیں انہوں نے پیارا شد تھے توجہیں گے آپ ہمیں MIKE اور ہم ایک نئی سنم جاہاں دونتے پی رہیں گے نئی سنم جاہاں ہم کو ملے گی نہیں دیکھیں میری بات سنے شادی کے بعد میرا اشتراہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں ناغین کو چھوڑوں گا شین کو بہت بہت مبارک ہو جی بابر صاحب آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں بابر بہت شکریہ اور ناغین چھوڑنے کا فیلحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں ناغین کے ساتھ ہی ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ پسند کر دیں بہت اچھی بات ہے اور اس کا کریڈٹ زاہر ہے افی آپ کو بھی جاتا ہے شاہ بلال کو جاتا ہے میری پوری ٹیم کو جاتا ہے بیکی کو جاتا ہے ہمارے میک اپ کو جاتا ہے اور جتنے آرٹسات کام چاہ رہے ہیں ان سب کو جاتا ہے تو صرف جب میری تاریخ ہوتی ہے تو پوری ٹیم کی تاریخ ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے خوش ہوتی ہے دیکھنے والے سے کیا کہیں گی جو اتنا پسند کر رہے ہیں ہمیں اسی طرح سے ہمیں پیار کرتے رہیں کیونکہ آپ کے پیار کی وجہ سے ہی ناغن ہیٹ ہے اور آپ کے پیار کی وجہ سے ہی ناغن چھلتا ہے تو آپ کا پیار اسی طرح سے چھلتے رہنا چاہیے بہت شکریہ شین اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا ہمارے دلبر صاحب کے پاس دلبر حضور آ چکے ہیں ہمارے جن کے انتظار میں پاشی بھی تھی اور جن کے انتظار میں یہ اتنی لے سے انتظار کر رہتا ہے یہ ہے دلبر دلبر میں ہوں دلبر ابھی آپ لوگ نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھے دیکھنے والے ہیں سو اپیزوڈ کے لئے یہ دلبر نہیں ہمیں دکھانا تھا دلبر صاحب کی ہم فیس بک پر دلال صاحب کے آئی ڈی سے میں تصویریں لے کر چکو جی دوستو یہ ہمارے اسوسیٹ ڈیریکٹر ہیں ان کو کوئی چھوڑا سا اتراز ہوا تھا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے پاس ایک اور بہت اچھی آٹیسٹ ہے کراچی سے اور ایک بہت بڑا نام اور یہ یہ وہ ہیں کہ جن کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا اور کراچی سے اسپیشلی یہ آئیں اور انہوں نے کراچی سے آگے کراچی کی بھی نمائندگی کی اور ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے یہ اور یہ ہے متیرہ ہلو کیسے ہیں آپ لوگ آجی چھابو مار بھی آپ نے آجی چھابو مار بھی کیسا لگ رہا ہے اتنے ہائی ریٹڈ پلے میں کام کرنا اور پھر لاہور والوں کے ساتھ کام کرنا مجھے اچھا لگ رہا ہے اور ہر بندہ ایڈر بہت پیار دے رہا ہے ناگن بہت اچھا سکراما ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ پاکستانی ڈراما اور وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کریں اسی طرح ہی آپ کو جس طرح دل جنسے کسی طرح آپ کو ریٹنگ بھی بھیجھتے رہے ہیں ناگن کے ساتھ اور بلال شاہ اور بلال شاہ بہت اچھے بہت اچھے اچھا یہ بتائیں کہ مستانی کا جو رول ہے اور یہ اچھا آپ کیسے کر رہے ہیں مجھے آپ ہیں ہی اچھی بہت اچھا کر رہے ہیں پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے ای بلیو ڈرائنگ کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ جو لکھ رہے ہیں وہ ہماری حرکتیں دیکھ دیکھ کر ہی لکھ رہے ہیں ویسے میں اتنی بلنش نہیں ہوں بہت اچھے دماغ میں بھومی ضرور بند کر دیتی ہے بند کر دیتی ہے اچھا کراچیز ہیں جو لوگ آپ کے چیند ہیں اور پوری دنیا میں بھیند ہیں کراچی کراچی لاہور بغیر کچھ نہیں ہے ہم دونوں سامر بغیر کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں جتنا لاہور فیشن اور ہر چیز بہت اچھے بہت اچھے گھر کچھیں بہت اچھے گھر کچھیں کیونکہ ہمارے آردس ہمارے پہلی دنیا لولیوڈ کی جو لہوڈ ہوں اور درامہ جو نمبر واند جو چاہے وہ وہاں کناگنوں یہاں کناگنوں لہوری کھائے آپ نے دوری کھانے میں گئی کی کوکوز لیکن وہ وہاں ادنے سارے کوکوز تھے جو میں اسی طرح باپس آگئے گے گیسٹرپوں کے واپس آگئے گی ہاں ہے اے ایٹک آپ کو وہاں جانب ہے بہت خوبصورت خاتون مجھے دکھئے لڑکی بہت خوبصورت لڑکی تھی یہ چیئر اسٹرپ کرنے گا اور ادر آئیں اور ایت متیرہ ہی بات کرے گی ان سے اب متیرہ کون آرہا ہے دوستوں کو یہ ایک بہت ہی پیاری سی ایک بہت ہی ناظر سی لڑکی آرہی ہیں آج ہے آج ہے ٹپٹر پہنے سرپر ٹپٹر لانا آگئے جیسٹرپ آج آب آج آب کسی آب اوبر ٹی یو اس کو پکڑو دوستو یہ ہیں ہماری مسکان ہماری ناغن ان سے بات کرتے ہیں لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ نہ یہ کوئی ویڈیو سوٹ دیتی ہیں نہ یہ لائیو آتی ہیں لیکن آج ہی آگئی ہے اور ہم ان کا بہت شکر گزار ہے تو مسکان کیسا لگ رہے آپ کو افتی کی بہت ساری کمپلینٹ کے بعد ہر آئی ایم اگر آپ لوگ کوئی لگتا تھا کہ میں نہیں آتی ہر آئی ایم لوگ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آتی نہیں ہیں لائیو نہیں آتی کیا چکر ہے رکھنwo کچھ مجھے یوگی ہلی رہے آپ کو پسند کر ساری مجھے میں نے خوبصورت کو دیکھ میں دیکھ کر رہی ہے میں نے کبھی ہر لائف مجھے نہیں ہے اسی کے سارے ہوشی کے چاہر بھر میں شوکھ لیڈیو کسی بھی آتی ہے کیا لائے آپ کو دیکھیں ہوشی موسکان ہمارے اگر آپ کو پسند کرسے موسکان ہمارے اچھا یہ بتائیے کہ شاہ بھلال کے ساتھ کام کرنے کے کیسا تجربہ رہا ہے؟ شاہ بھلال کے ساتھ کام کرنے کے تجربہ ہی ہے اچھا ہے کہ ایسی تیو کام کرنے کے پاس ہے اچھا کہ ہی نوز بٹ ہی وانسی اسیس سینس کے اندر اور بس ہی جیسی ہے کہ ہی ساتھ کام کرنے کے بہت ساتھ بہت ساتھ بجیا دورانی کی آواز لگتی ہے یا مسکان کہے کے لوگ بگارتے ہیں؟ مجھے موسکان کہے کے بلا رہے ہیں رانڈوم لوگوں کو آج کب تھا جب میں لوگوں میں ملتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنے رول سے کس طرح تک ستسکر کر رہے ہیں میں اپنے رول سے بہت زیادہ ستسکر کر رہا ہوں اچھلی سارا کچھ ربال کر رہا ہوتا ہے موسکان کے انگرد اچھا یہ بتائیے کہ آپ پہلے بھی لکھے فلم کر رہے ہیں انشاءاللہ بے بھی سکویں اچھا کچھ ہے پیپلین میں آپ پیپلین میں نہیں موسیقیا ہے اچھلی فول میں لئے جسے نہیں موسیقیا ہے ایگردار شوو ہوتے بھی خود دیکھ جنہ actively روپ بدلتی ہے اور اسے کر کے بن جاتی ہے میرے گھائی والوں میں سے سب سے زیادہ میرے اببار جی مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرا drama دیکھتے ہیں ہمیشہ لگا کے تو ان کو تو اچھی لگتی ہے میں نہیں مجھے 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 اچھے یہ اوزیر سپرا ہے یہ ہونگ کونگ میں ہوتے ہیں ڈیریکٹر میں ہے انہوں نے اسیلم مووی کی تھی جس کو لس آجلز سے اوارڈ مراتا ہے اور ابھی ہم پھر ایک مووی پلان کر رہے ہیں تو اوزیر سپرا یہ دیکھ رہے ہی ہے مسکان یہ میری ناغن ہے تو جو ہم فیچر فلم پلان کر رہے ہیں اس کے لئے دیکھیں گے کس رول میں آتی ہے ہاں جی صحیح اپنے دیکھنے والوں کے لئے کیا کہیں گے جو آپ سیتنا پیار کرتے ہیں وہ بچے خاص طور پر ہیں بچے سپیشلی بچے ہیں 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 جو انام اچھا طریق سے یاد ہے اور ان کو اچھا لگتا ہے مجھے لے بچے ہیں بچے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے سنا تھا آپ جب افشین کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ریشن صاحبہ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا مجھے پاشی ہمارا کہتے ہیں کیونکہ جانا ملک تو کسا لگتے ہیں آپ کے ایک اچھلی وہ آنسا مہاری سپورٹیو مدب ہی ان کے ساتھ پہ جب میرے جیز ہوتے ہیں وہ میکنوا پہلے ہمیشہ رہنے والی ہیں اور پہلے ہمشہ ہمینے ہیں کیا جبکستا تو وہ فائمblind جسم سے فیکل مجال حافظ وقت کروں ہماری رہ توٹن ماغذر وقت کی شمارے ہے جو ہارب جو اس میں آپ کے ح protects کی شمال کو حفظ کر رہے ہیں آپ کے ح مقابل اعتن欄 diyorum میں احENTS conquistل کیا ہے موان رہے آپ کم اعتنے nói گے کہ ہمان اتفونگ کیا ذو بیرے لوگا کروں مجھے لگتا ہے کبھی بار بھی کلک کبھی بار اس طرح ہوجاتا ہوا کہ نہیں بھی ڈون لیکن یا آئی لائک ہمیں ہم کو ساتھ کامٹی بل ہوتی ہوں کام کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے ایکسپیرینٹس کافی اچھا ایکسپیرینٹس ہے تینکیو مسکان بہت بہت شکریہ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے جانہ وہ مسکان کو آج کارت اور مسکان آئیں ہمیں ایک اور کریکٹر میرے پاس آگیا ہے اس کا نام ہے ارسلان ادریز سلمان کا رول کر رہے ہیں اور گھٹیا ترین رول کر رہے ہیں اس سے بات کرتے ہیں کیا ہے سلمان hello everyone though i am doing a very گھٹیا role as he described لكن i am not a گھٹیا person at all it's just that we are actors and we have to do a lot of you know characters and character میں you have to put everything in that the character requires so intentionally that was created by him so اگر کرٹر گھٹیا ہے تو اس کو لکھنے والے میرے دوست میرے بھائی یہ بیٹھے so great goes to him i am just the one who is who is putting that character on screen with his efforts because he pended down so i am really happy that you people watch nagin you people like nagin and appreciate whatever we do it's a team work and what i want is nagin to never end go on and on and on i want you to watch it daily with your families because it's one hell of a project and thank you very much اب جلدی سنب یو کچھ بولا اس کو اردو میں بول دو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ nagin کے جو لائٹر ہیں اس character کو گھٹیا کرنے والے یہ ہے میں نے اس پر فرم کیا میں نے کچھ نہیں کیا باقی characters اندر جو ups and downs جو اس کے اندر certain significances جو خصوصیات ہیں وہ ان کی لکھی ہوئی ہیں میری نہیں میں نے اس پر فرم کیا میں نے اس پر فرم کیا میں نے اس پر فرم کیا باقی ناغن کو روز دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ناغن کو روز دیکھتے ہیں روز پسند کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کی دو سو سے تین سو تین سو سے چار سو چار سو سے پان سو ایک ساتھ کریں ناغن سے آپ کو اس سے کبھی ندھور چاہیے انشاءاللہ آپ یہ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے کہ نام آپ کا ارسلان ہے کیسا لگتا ہے سلمان بس یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں کہوں کہ میں صبح اٹھا ہوں ارسلان بن کے سیٹ پر آیا ہوں اور میں کوئی اور ہوں لیکن سیریسل ہم ہوتے وہیں ہیں جو ہم ہیں ہم اعقیام ہیں ہم اگر ہنے لکھا ہے ہم اگر ہیں عقی coalی ہم اگر ہیں یا اگر ہوں آپ اس کی پرسے چاہوں مجھے چاہے ہیں ایسا ہی لگتا ہے مجھے ہمیں ہم شیرور چاہے دور شاہد علی کمر صاحب شکریہ دہا کردے شاہد علی کمر صاحب شاہد علی کمر صاحب شاہد علی کمر صاحب شاہد علی کمر صاحب i変یب بھائی پاشو کا آپ کو مبارک دے رہے ہیں پاہ شوکا میں کو بتاؤں دوستو پاہ شوکا جی پاکستان کے تھیٹر کے بہت مشہور اور بڑے سینئر ایکٹر ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے پاہ شوکا جی بہت شکریہ یہ گجرانہ تھیٹر کے پاہ شوکا صاحب آپ گجرانہ میں تھیٹر کرتے ہیں کبھی لاہور آئے تو ہمیں گلالی ہم آپ کا تھیٹر دیکھیں گے بہت بہت شکریہ ناغن دیکھنے کے لئے لائی ویڈیو پر کمنٹ کرنے کے لئے اور نیچے ہیں فوجہ شیخ احمد صاحب آپ کو بہت شکریہ ویڈیو 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 پر کمنٹ کرنے کے لئے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو میں بہت شکر اگزار ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں اس سے سیٹ پر موجود ہوں ہماری دو ٹیمیں کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں چار اپیسوڈ جو کہ پیس سے جمعہ رات تک چلتے ہیں آٹھ بجے اور آپ یقین کیجئے کہ ہماری دو ٹیمیں کام کر رہی ہیں دو یونٹ کام کر رہے ہیں ایک کو شابلال ڈیریکٹر ہے پھر وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہمارے وکی صاحب کو اور وکی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ساری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے تو آپ میں مبارک بات دینا چاہوں گا اور شکریہ دا کرنا چاہوں گا ارفان گھانچی صاحب کا بلو آئی انٹرٹینمنٹ کا زشان کا جو ہمارا جو پروڈیکشن ساری دیکھتے ہیں اور وہ پروڈیکشن ہیڈ بھی ہیں اور جو ہیں ہمارے کے رحمان صاحب پاکستان کے بہت بڑے وائٹر ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گا خاص طور پر ارفان گھانچی صاحب کا اور بابر جاویز صاحب کا بہت شکریہ اور جیو کا بہت شکریہ ہم سب کو ایک ایسا چانس کلا اور جس کو آپ لوگوں نے دیکھا اور پھر آپ نے پسند کیا شاہد علی کمر صاحب بہت شکریہ مجھے بھی شان شان صاحب بہت شکریہ آپ کا اتنی سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں خیر میں تو جب بھی آتا ہوں یہ آپ سارے ایسی محبت کرتے ہیں لیکن کیونکہ میں آیا ہوا تھا سیٹ پر میں نے سوچا کیوں نہ دوستوں کو ملوا دیا جائے اور وہ اکثر شاہد علی کمر صاحب مجھ سے فرمائش کرتے ہیں تو میں اس لائف کال کے آخر میں بابا جی کا ذکر نہ ہو تو ایسا رکھتا ہے دن مکمل نہیں ہوا تو بابا جی شفاق صاحب جس محبت کی بات کرتے تھے اس محبت کو میں نے چند لفظوں میں پرو دیا تو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں وہ ہے کہ محبت میں فنہ لازم محبت میں فنہ لازم حقیقت ہے مگر سوچو محبت میں فنہ لازم حقیقت ہے مگر سوچو یہ کوری زندگی بھی ایک دن انجام پائے گی ہے کچھی ساس کی ڈوری یہ ایک دن ٹوٹ جائے گی میں اپنے سارے جذبوں کو اگر میں اپنے سارے جذبوں کو اگر محدود بھی کرلوں یہ چاہت اور محبت تار کے رکھوں تجوری میں فنہ کو آکے رہنا ہے اگر اس زندگی کا موت ہی انجام ہے یارو تو پھر کیوں نہ محبت باٹ کے جیون گزاروں میں کسی کی خواہشوں کو میں اگر انجام دے جاؤں کسی مفلس کو میں آسودگی کا جام دے جاؤں کسی مایوس کی امید کا سامان کر جاؤں کسی کی مان کر جاؤں محبت دان کر جاؤں بجی شفاق صاحب نے جیسے محبت کی بات کی تھی مجھے جیسے تک سمجھ آئی میں نے نظم کی شکل میں آپ تک پہنچا دی آپ لوگ اسی طرح دیکھتے رہے ناغن کو اور ناغن کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اور جب تک آپ دیکھ رہے ہیں تب تک ہم بناتے رہیں گے اور جس طرح کی ریٹنگز آپ دے رہے ہیں میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ عطا کر سکوں آخر میں صرف اتنا اس دعا کے ساتھ شکریہ رب میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دے یا رب میرا نام بھی اب تو ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے بندوں کی خاطر جیون سارا دان کرے ہیں ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھتے ربا جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں ہر رستے سے کانٹے چننے والا کر دے مجھ کو بھی متوالا کر دے میت میرے کچھ کر دے ایسا کہتا پھر ایسا شکریہ رب کا جو ہے مالک سب کا دوستو آج میں آپ کو آپ کے نام کے ساتھ جواب نہیں دے سکا مجھے معاف کر دیجئے گا آئندہ کال کروں گا اکیلے کروں گا اور آپ تمام لوگوں کے تمام جو کمر سے ان کا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے بابا جی کی اس دعا کے ساتھ یہ کال ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم